اسلام علیکم پیارے بچوں تصویر کو غور سے دیکھئے آپ کو کیا نظر آرہا ہے آپ کو اس میں نظر آرہی ہے کھوڑا کی کان اور آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کی مدد سے آپ کریں گے کھوڑا کی کان کی سیر کھوڑا کی سیر الفاظ مانی کان مادنیات کا قدرتی زخیرہ لطف اندوز ہونا مزا لینا سیاہ سیہ کرنے والا قابل دید دیکھنے کے قابل شفاف صاف زیر زمین زمین کے اندر ایک رات علی امان اور امل اپنے دادا جان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ دادا جان نے بچوں کو بتایا کہ کھوڑا میں پاکستان کی سب سے بڑی نمک کی کان ہے اور نمک کی یہ کان دنیا میں دوسرے نمبر پر آتی ہے دادا جان نے مزید بتایا کہ یہ پاکستان کا ایک اہم تفریحی مقام بھی ہے جس میں سیاہوں کے لیے نمک سے بہت خوبصورت اور قابل دید چیزیں بنائی گئیں ہیں تاکہ وہ ان سے نطفندوز ہو سکیں علی امان اور کومل کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ وہ بھی کھوڑا کی کان کی سیر کریں انہوں نے دادا جان سے فرمائش کی کیوں نہ دادا جان ہم بھی کھوڑا کی کان کی سیر کرنے جائیں دادا جان خود بھی سیرو سیاحت کے شوقین تھے چنانچہ انہوں نے بچوں کی فرمائش کو پورا کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس اعتوار کو کھوڑا کان کی سیر کرنے جائیں گے اعتوار کی صبح وہ سب اپنے دادا جان کے ساتھ کھوڑا کان کی سیر کے لیے روانہ ہوئے دادا جان نے انہیں بتایا کہ لاہور سے کھوڑا تک کا سفر ساڑھے تیم سے چار گھنٹے کا ہے اس لیے وہ تقریباً زہر کے وقت کھوڑا پہنچ گئے وہ سب بہت پور جوش تھے کہ آج ہم زیر زمین کان کی اس دنیا کا مشاہدہ کریں گے اگرچہ ریل گاڑی کے ذریعے بھی سرنگ کی سیر کی جاتی ہے لیکن دادا جان کا کہنا تھا کہ کان میں پیدل سیر کرنے کا اپنا مزہ ہے اس طرح ہم کان کے ہر حصے کا بہت مشاہدہ کر سکیں گے چنانچہ انہوں نے پیدل ہی سرنگ کی سیر کا فیصلہ کیا سرنگ کے اندر پیدل جاتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بھی نمک کا ہی حصہ ہیں دادا جان ساتھ ساتھ انہیں معلومات بھی فراہم کرتے جا رہے تھے کہ کھوڑا کی کان زمین کے اندر ایک سو چالیس کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے اس میں تہبہ تہ نمک کے لا انتہا سلسلے ہیں کان کے اندر ریلوے لائن تھی سرنگ جاتے ہوئے تاریخ اور آتے ہوئے روشن لگتی تھی اندر روشنی کے لیے بجلی کے بل بھی لگے ہوئے تھے رہنمائی کرنے والے لوگ پرانی قسم کی بطیوں سے کان کے اندرونی حصے کے اجائبات کا تعرف کرواتے تھے انہوں نے زیر زمین نمک کے انتہائی خوبصورت ٹکڑے دیکھے جو برف کی سلائیوں کی شکل میں کان کی چھت سے لٹک رہے تھے چھت سے ٹپکنے والے پانی کے کترے شفاف چٹانوں کی شکل میں دعوتیں دید دیتے تھے قریب ہی نمک کی انٹوں سے تیار کی گئی یہ خوبصورت مسجد بھی تھی اس کان میں پائے جانے والے ہر قسم کے نمک سے یہ انٹیں تیار کی گئی تھی اور اس قدر شفاف ہیں کہ روشنی ان میں سے انتہائی خوبصورت انداز میں منقص ہو رہی تھی انہوں نے وہاں کی تعریفی مسجد میں زہر کی نماز ادا کی تھوڑا سا آگے گئے تو نمک سے بنا ہوا یہ خوبصورت کمرہ بھی نظر آیا جسے شیش محل کہا جاتا ہے زیر زمین آباد اس نمکین دنیا میں انسان نے اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کر راستے بھی بنائے ہوئے تھے وہاں پر موجود کمرے تلاب اور سیڑیاں سب نمک کے بنے ہوئے تھے نمک کی دیواریں انتہائی ہمبار اور شفاف تھیں وہاں ایک ایسا کمرہ بھی تھا جسے اس نمکین دنیا کے اسمبلی حال ہونے کا شرف حاصل تھا اس حال میں آواز گونچتی نمک کی دیواروں سے ٹکرا کر پلٹی اور کانوں کے راستے دل میں اتر جاتی تھی کان میں نمک سے بنایا گیا مینارے پاکستان بھی ہے اس مینارے پاکستان کے نزدیک بہت سے لوگ تصاویر بنا رہے تھے انہوں نے بھی نمک کے بنے ہوئے مینارے پاکستان کے قریب جا کر بہت سے تصویریں ٹھینچیں نمک کے اس کان کے مختلف حصوں کو دیکھنے کے بعد وہ باہر نکلے قصبے میں پہنچے اور دوپہر کا کھانا کھایا قصبے میں بہت سی دکانیں تھی جہاں نمک سے بنائی گئی قابل دید اور خوبصورت چیزیں تھی مثلا گھڑیاں لیمپ گلدان مینارے پاکستان مساجد وغیرہ انہوں نے بزار سے بہت سی نمک کی چیزیں بھی خریدی اس دلچسپ سفر کے خوبصورت مناظر آنکھوں میں لیے انہوں نے گھر واپسی کی راہ لی جی بچو سبق آپ نے پڑھا آپ کو کیسا لگا اچھا لگا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کھوڑا کی کان کی سیر اپنے دوستوں کو بھی کروانی جیسے آپ نے اپنے رشتہ داروں کو اور دوستوں کو اپنے الفاظ میں کھوڑا کی کان کا تعرف کروانا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ